اسلام علیکم ایوریوان ہم نے مائکرو سوفٹ ورڈ میں یہ ڈاکومنٹ کمپائل کیا ہے اور اب ہم چاہتے کہ ہم اس کو سیو کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پروٹیکٹ بھی کرے تاکہ نہ کوئی اس کو اوپن کر سکے اور نہ اس میں کوئی موڈیفکیشن کر سکے تو یہ میں کر سکتا ہوں اور میں اوپن کرنے کے لیے اور موڈیفائی کرنے کے لیے پاسورٹ سیٹ کر سکتا ہوں تو پاسورٹ سیٹ کرنے کے لیے میں فائل منیو پر کلک کرتا ہوں سیو اس کا کمانڈ سیلیکٹ کرتا ہوں اور پھر براوس کرتا ہوں تاکہ لوکیٹ کر سکتا ہوں کہ میں اپنے فائل کہا پہ سیو کرنا چاہتا ہوں تو سپوز میں ڈسٹوپ پر سیو کرنا چاہتا ہوں میں اس کو نام دیتا ہوں خان ٹھیک ہے اور پھر میں ٹول کے منیو پر آتا ہوں اور ج پاسورٹ سیٹ کرتا ہوں اور موڈیفائی کرنے کے لیے بھی ایک پاسورٹ سیٹ کرتا ہوں تو سب سے پہلے اوپن کرنے کے لیے سیٹ کرتا ہوں سپوز میں یہ پاسورٹ دیتا ہوں پھر موڈیفائی کرنے کے لیے بھی پاسورٹ سیٹ کرتا ہوں سپوز میں اس کو یہ پاسورٹ دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر جب میں اوکے کلک پر کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے اوپشن دیتا ہے کہ آپ نے جو اوپن کرنے کے لیے اور موڈیفائی کرنے کے لیے جو پاسورڈ سیٹ کیا تھے کہ آپ دوبارہ انٹر کرے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو پاسورڈ میں تو میں پاسورڈと اوپن جو میں نے سیٹ کیا تھا وہ یا پھر میں دوبارہ دیتا ہوں اوکے پر کلک کرتا ہوں پھر یہاں پہ یہ دیکھیں ری انٹر پاسورڈ تو موڈیفائی یہاں پہ میں وہ پاسورڈ دوبارہ دیتا ہوں جو میں نے موڈیفکیشن کے لیے سیٹ کیا تھا تو میں وہ پاسورڈ دینے کے بعد اوکے پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر سیو کے آپشن پر کلک کرتا ہوں اور پھر اوکے کرتا ہوں تو یہ میرا فائل اب اوپن کرنے کوئی اس کو اوپن بھی نہیں کر سکتا بغیر پاسورڈ کے اور نہ کوئی اس کو موڈیفائی کر سکتا ہے بغیر پاسورڈ کے تو میں اس کو کلوز کرتا ہوں اس کو بھی کلوز کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اب میں دیکھتا ہوں دوبارہ میں مائیکرو سافٹ وارڈ اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے میں جب اس کو اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں سے بھی اوپن کر سکتا ہوں اگر میں یہاں پہ خان پہ کلک کروں اگر یہاں پہ نہ کرنا چاہو تو میں یہاں پہ آکے پھر فائل مینیو پر کلک کرتا ہوں اور اوپن کے کمانڈ پہ کے سامنے اپنا ماؤس پونٹر لے کر آتا ہوں تو یہ مجھے یہاں پہ دیکھا رہا ہے میرا فائل کہ آپ اس کو اپن کرے تو جب میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مجھ سے وہ پسورڈ مانگتا ہے جو میں نے اپن کرنے کے لیے سیٹ کیا تھا تو سپوز میں یہاں پہ غلط پسورڈ دیتا ہوں میں اس کو اوکی کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ اپن نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں اس کو دوبارہ اوکی کرتا ہوں اب میں دوبارہ اس فائل کو اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے تو جب میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو دوبارہ یہ مجھ سے پسورڈ مانگتا ہے سپ موڈیفائی کرنا چاہتے تو موڈیفیکیشن کیلئے جو پاسورٹ سیٹ کیا تھا وہ یہاں پہ انٹر کرے ٹھیک ہے تو میں اس میں کوئی موڈیفیکیشن نہیں کرنا چاہتا اس وجہ سے میں اس کو read only open کر رہا ہوں تو اب یہ دیکھیں یہ read only open ہو رہا ہے مطلب اس میں کوئی modification نہیں ہو سکتی سپوز میں چاہتا ہوں کہ نہیں میں اس میں کچھ changes کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اس کو پھر ایک الگ نام سے save کروں گا جس سے اس document موجودہ document کے ٹکس پر کوئی اثر نہیں پڑھیں گا تو میں escape کی پریس کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ file open ہو گیا سپوز میں اس میں یہاں پہ یہ changes کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب سپوز میں یہاں پہ save command پہ click کرتا ہوں تو یہ مجھے direct لے کے جائے گا کہ آپ اس file کو کوئی اور نام سے save کریں موجودہ file میں آپ کوئی changes نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو سپوز میں اس کو پھر اس نام سے save کرتا ہوں ٹھیک ہے click کرتا ہوں تو اب یہ دوسرا file save ہو گیا میرا جو original file ہے وہ protected ہے اس میں کوئی modification نہیں ہو سکتی modification کے لیے مجھے password دینا لازمی ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس کو close کرتا ہوں میں اس کو دوبارہ open کرتا ہوں جو خان کے نام سے میں نے save کیا تھا یہ file ہے ٹھیک ہے تو اب یہ مجھ سے password مانگتا ہے open کرنے کے لیے میں دیتا ہوں modification کے لیے بھی میں password دیتا ہوں جو میں نے sit کیا تھا صحیح password دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ okay ہو گیا تو اب یہ اس میں میں modification بھی کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے اس کو password دے کی unprotected کی ہے اب میں اس میں کوئی بھی changes کر سکتا ہوں تو امید ہے آپ password Microsoft Word کے document کو protect کرنا سیکھ گئے ہوں گے thank you very much